ہیلو دوستوں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ایک شیون چینل پر اور آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں امریکہ کے نیشنل پارک میں گھٹی کچھ بہت ہی رہ سمائی اور سچی گھٹنا ہے آج جو پیرا نورمل گھٹنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا وہ امریکہ کے نیشنل پارک میں کام کرنے والے ایک پارک رینجر نے شیئر کی تھی ان بہانہ گھٹناوں کو شیئر کرنے والے شخص نے بتایا تھا کہ وہ امریکہ کے اریزونا راج میں موجود گرانڈ کینین نیشنل پارک میں پارک رینجر کی جاب کرتا ہے اور پارک رینجر کی اس جاب کے دوران ہی اس شخص کا سامنا کئی بار سکین واکر سے ہوا تھا اگر آپ نے میرے پرانے ویڈیوز دیکھے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ سکین واکر کیا ہوتا ہے اور اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ سکین واکر کیا ہوتا ہے تو شارٹ میں میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ سکین واکر ایک ایسا شیطانی جیو ہوتا ہے جس کے پاس کئی طرح کی جادوی شکتیاں ہوتی ہیں اور جو اپنا روح بدلنے میں بھی ماہر ہوتا ہے یہ شیطانی جیو بہت خطرناک ہوتا ہے اور یہ امریکہ کے نوازو ریزرویشن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پایا جاتا ہے میں نے اپنے ایک پرانے ویڈیو میں سکین واکر کے بارے میں ڈیٹیل سے جانکاری دے رکھی ہے اگر آپ سکین واکر کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں سکین واکر کے اپنے پرانے ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا خیر آج میں آپ کو امریکہ کے نیشنل پارک میں گھٹی کچھ بہت ہی بھیانک گھٹنائے بتانے جا رہا ہوں تو اب جو گھٹنائے میں آپ کو بتاؤں گا وہ امریکہ کے ایریزونا راج میں رہنے والے ویلسن نام کے ایک شخص نے شیئر کی تھی میرا نام بلسن ہے میں امریکہ کے ایریزونا سٹیٹ کا رہنے والا ہوں اور آج میں آپ کو میرے ساتھ ہوئی کچھ بہت ہی عجیب اور بھیانک گھٹنائے بتانے جا رہا ہوں دراصل مجھے پرکرتی سے بہت لگاؤ ہے اسی لئے میں اکثر ہی جنگلوں اور پہاڑوں پر کیمپنگ کرنے جاتا رہتا تھا پرکرتی سے اپنے اسی لگاؤ کی وجہ سے ہی میں نے اپنے کریئر کے لیے بھی پارک رینجر کی جوب چنی تھی پارک رینجر کی جوب کرنے کے دوران میرے ساتھ کئی طرح کی عجیب گھٹنائے بھی ہوئی تھی اور بہت سے عجیب گھٹنائے میرے ساتھ ایسی بھی ہوئی تھی جن میں مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا سامنا یہ نارڈ لوشی یا پھر سکن واکر سے ہو گیا تھا اگر آپ سکن واکر کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک طرح کا سوپر نیچرل یا کہہ کی شیطانی جیو ہوتا ہے جو کی کسی بھی جانور یا انسان کا روپ بنا سکتا ہے اور اس شیطانی جیو کے اندر کئی طرح کی جادوی شکتیاں بھی ہوتی ہیں یہ شیطانی جیو نوازو کلچر میں پایا جاتا ہے اور یہ جیو سب سے زیادہ نوازو ریزرویشن میں ہی دیکھا جاتا ہے نوازو ریزرویشن امریکہ کے تین اسٹیٹ میں فیعلہ ہوا ہے جن کے نام ہیں یوٹا، نیو میکسکو اور اریزونا ان تینوں سٹیٹس میں سکین واکر کو دیکھے جانے کی گھٹنائیں اکثر ہی ہوتی رہتی ہیں تو یہ تھی سکین واکر اور نوازو ریزرویشن کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بہانہ گھٹنائیں جو میرے ساتھ ہوئی تھی تو سب سے پہلی عجیب گھٹنائیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ میرے ساتھ سال 1992 میں ہوئی تھی اس سمائے میں 19 سال کا تھا فلحال اب میری عمر 45 سال ہے ہوا یہ تھا کہ جب میں 19 سال کا تھا تب ایک بار میں اپنے دو دوست پیٹرک اور جارڈن کے ساتھ اریزونا کے ہی ٹونٹو نیشنل فورسٹ میں کیمپنگ کرنے گیا تھا ہم لوگ شام کو پانچ بجے ہی کیمپنگ والی جگہ پر پہنچ گئے تھے ہم نے شام کو اندھیرہ ہونے سے پہلے ہی اپنا ٹینٹ لگا لیا تھا اور کیمپ فائر بھی جلا لی تھی ہم نے اپنا ٹینٹ جنگل کے کافی اندر جا کر لگایا تھا اس جگہ پر کوئی اور کیمپنگ کرنے نہیں جاتا تھا پھر رات کو ہم تینوں دوستوں نے مل کر کھانا بنایا اور پھر کھانا کھا کر ہم تینوں اپنے اپنے ٹینٹ میں جا کر سو گئے ہم نے دو ٹینٹ لگایا تھے جن میں سے ایک ٹینٹ میں میں اور پیٹرک سو رہے تھے جبکہ دوسرے ٹینٹ میں میرا تیسرا دوست جارڈن اکیلے سو رہا تھا پھر رات کو سوتے ہوئے ہی اچانک ہمیں جارڈن کے چیخنے کی آواز سنائی دی جارڈن کی چیخ سن کر میں اور پیٹرک نین سے جاگ گئے پھر ہم دونوں ترنت ہی اپنے ٹینٹ سے باہر نکال آئے ٹینٹ سے باہر نکلتے ہی ہم نے دیکھا کہ کوئی بہت ہی عجیب سجیب ہمارے ٹینٹ کے پاس سے تیجی سے بھاگتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا وہ جیس دکھنے میں کسی بھیڑیے جیسا تھا لیکن بہت ہی حیرانی کی بات تھی کہ وہ جیو چار پیروں پر نہیں بلکہ کسی انسان کی طرح دو پیروں پر چل رہا تھا اس جیو کو دیکھ کر میں اور پیٹرک بہت گھبرا گئے تھے پھر جارڈن بھی اپنے ٹینٹ سے باہر نکل آیا تب ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تم چیخے کیوں تھے تب جارڈن نے ہمیں بتایا کہ وہ تو اپنے ٹینٹ میں آرام سے سو رہا تھا پر پھر اچانک ہی کسی آوات سے اس کی نید کھل گئی اور نید کھلتے ہی اس نے محسوس کیا کہ کوئی شخص اس کے ٹینٹ کے آس پاس چہل قدمی کر رہا ہے پہلے تو اس نے سوچا کہ شاید میں اور پیٹرک اس کو درانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد جارڈن کا ٹینٹ جھوڑ جھوڑ سے ہلنے لگا اس سمیں جارڈن کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی اس کے ٹینٹ کو اکھال کے فینک دینا چاہتا ہو اور تب ہی در کے مارے اس کی چیخ نکل گئی جارڈن کی بات سننے کے بعد ہم نے اس کو بھی اس عجیب جیو کے بارے میں بتایا جو ہمارے ٹینٹ کے پاس تھے بھاگ کر جنگل کی طرف گیا تھا ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ جیو کیا تھا اور کیوں وہ جارڈن کو پریشان کر رہا تھا لیکن ہم اتنا جرور جان گئے تھے کہ اب ہمارا وہاں پر رکنا صحیح نہیں تھا پھر ہم نے اسی سمائے وہاں سے نکلنے کا پلان بنایا اس کے بعد کچھ ہی دیر میں ہم نے اپنا ٹینٹ سمیٹا اور پھر ہم سب اپنی کار کی طرف جانے لگے ہماری کار جنگل کے باہر کھڑی تھی اور ہم لوگ پیدل ہی اپنی کار کے پاس جا رہے تھے جب ہم لوگ جنگل کے اندر سے چلتے ہوئے اپنی کار کی طرف جا رہے تھے تب بھی ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے اور ہم پر نجر رکھ رہا ہے خیر پھر ہم لوگ صحیح سلامت اپنی کار تک پہنچ گئے اور پھر ہم لوگ اپنے گھار آ گئے اس گھٹنا سے ہم تینوں دوست اتنا زیادہ ڈر گئے تھے کہ کئی مہینوں تک ہم لوگ کیمپنگ کرنے کہیں بھی نہیں گئے تھے یہ سب سے پہلی عجیب گھٹنا تھی جو میرے ساتھ ٹانٹو نیشنل فوریسٹ میں ہوئی تھی اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ ہوئی کچھ دوسری بہت ہی عجیب گھٹنا ہے دوسری عجیب گھٹنا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ میرے ساتھ سال 1998 نوے میں ہوئی تھی اس سمعے میں نے گرانڈ کینین نیشنل پارک میں پارک رینجر کی پوشٹ پر کام کرنا شروع ہی کیا تھا دراصل ہوا یہ تھا کہ ایک بار شام کو سات بجے میں پارک کے اندر اپنی روٹین پیٹرولنگ کر رہا تھا میں دیکھنے گیا تھا کہ پارک کے اندر سب ٹھیک تو ہے کیونکہ اکثر کیمپنگ کرنے آئے لوگ کیمپنگ اسپارٹ پر ہی کودا کچھرا اور کھانے پینے کا سامان چھوڑ دیتے ہیں جس وجہ سے کئی جنگلی جانور بھی کھانے کی تلاش میں اس جگہ پر آ جاتے ہیں تو اس شام میں پیدل ہی پارک کے اندر دیکھ ریک کرنے گیا تھا میں دیکھنے گیا تھا کہ کیمپنگ کرنے آئے لوگوں نے کیمپنگ اسپارٹ پر کودا کچھرا یا پھر کھانے پینے کا سامان نہ فیلا رکھا ہو میں گرانڈ کینئر نیشنل پارک کے اس حصے کی طرف گیا تھا جہاں پر زیادہ تر لوگ کیمپنگ کرنے آتے ہیں خیر اس شام کو وہاں پر کوئی بھی کیمپنگ کرنے نہیں آیا تھا کیونکہ مجھے اس جگہ پر کوئی بھی ٹینٹ لگا دکھائی نہیں دیا تھا اور نہ ہی کوئی کیمپ فائر جلتی ہوئی دکھی تھی شروع جگہ کو اچھے سے دیکھ کر میں واپس اپنے آفیس کی طرف جانے لگا اس سمیں تک وہاں پر کافی اندھیرہ بھی ہو گیا تھا اس لئے میں اپنی ٹارچ جلا کر راستہ دیکھتے ہوئے واپس جا رہا تھا جب میں واپس آفیس کی طرف جا رہا تھا تب ہی مجھے اپنے سے کچھ دور ایک جگہ پر جلتی ہوئی آگ دکھائی دی اس آگ کو دیکھ کر میں کافی حیران تھا میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں وہاں سے گجرا تھا تب تو مجھے وہاں پر کوئی آگ دکھائی نہیں دی تھی پھر اچانک اس جگہ پر آگ کیسے لگ گئی اس کے بعد میں چھانبین کرنے کے لئے اس جلتی ہوئی آگ کی طرف بڑھنے لگا پھر جب میں اس آگ کے تھوڑا نجدیک پہنچا تب میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بھیڑیے جیسا کوئی جیو اس جلتی ہوئی آگ کے چاروں اور چکر کاٹ رہا ہے اس جیو کو میں بھیڑیے جیسا اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جیو سائج میں کسی نارمل بھیڑیے سے بہت زیادہ بڑا تھا اس کے علاوہ اس جیو کے شریر پہ کہیں کہیں پر بلکل بھی ماس نہیں تھا مطلب اس جیو کے شریر کے کچھ حصوں پر صرف ہڈیاں دکھائی دے رہی تھی وہ جیو بہت ہی عجیب طرح سے اس آگ کے چکر لگا رہا تھا پھر تب ہی میں نے اس جیو کو صحیح سے دیکھنے کے لئے اس کے اوپر اپنی ٹارچ کی روشنی مار دی ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی وہ جیو کسی انسان کی طرح دو پیروں پر کھڑا ہو کر سیدھا میری طرف دیکھنے لگا اور جب اس جیو نے اپنی نجر میری طرف گمائی تب اس کی آنکھیں دیکھ کر میں ڈر سے بلکل کانپ گیا دراصل میں نے دیکھا کہ اس جیو کی آنکھیں بلکل لال رنگ کی ہیں وہ جیو کسی شیطان جیسا لگ رہا تھا وہ جیو مجھے بہت ہی گسے سے دیکھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جیو مجھے مار ڈالنا چاہتا ہو پھر وہ بھیانک جیو بھاگتا ہوا میری طرف آنے لگا اس جیو کو اپنی طرف آتے دیکھ میں نے ترنتھی اپنی پسٹل نکال لی پھر میری پسٹل دیکھتے ہی وہ جیو اچانک سے رک گیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس جیو کو پتا ہو کہ پسٹل ایک خطرناک ہتھیار ہے جس سے کسی کی جان بھی لی جا سکتی ہے اس کے بعد وہ جیو بہت ہی گسے سے میرے اوپر گر رہا اور پھر بھاگ کر وہ وہاں سے چلا گیا میں نے اس طرح کا عجیب جیو اپنی پوری جندگی میں پہلی بار دیکھا تھا پھر میں اس جگہ گیا جہاں پر جلتی ہوئی آگ کے چاروں طرف وہ جیو چکر کاٹ رہا تھا اور جب میں وہاں پہنچا تب میں یہ دیکھ کر بلکل حیران رہ گیا کہ اس آگ کے چاروں طرف کسی بھیڑیے کے نہیں بلکہ کسی انسان کے پیروں کے نشان بنے ہوئے تھے یہ دیکھ کر میں بہت ہی جیادہ حیران تھا میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کس طرح کا بھیڑیا تھا جس کے پیروں کے نشان کسی انسان کے جیسے ہیں خیر پھر میں بھی وہاں سے لوٹ کر اپنے پارک رینجر کے آفیس آ گیا پھر جب آفیس آ کر میں نے یہ بات اپنے ساتھی رینجرز کو بتائی تو وہ سب بہت ہی حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے ان کو کوئی بہت ہی دراؤنی بات بتا دی ہو اپنے ساتھی رینجرز کا ایسا برتاؤ دیکھ کر مجھے بہت ہی عجیب لگا اور تب میں نے ان سے پوچھا کی کیا ہوا تم سب اتنا حیران کیوں ہو کیا تم اس بھیڑیے کے بارے میں کچھ جانتے ہو تب میری بات پر ایک رینجر نے کہا کی تم نے جس جیو کو آگ کے چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا وہ کوئی عجیب بھیڑیا نہیں بلکہ ایک سکن وکر تھا وہ سکن وکر اس آگ کے چکر ایسے ہی نہیں لگا رہا تھا بلکہ وہ کوئی جادوی کریا کر رہا ہوگا کیونکہ سکن وکر اسی طرح کے ریچولز یا کریاں کر کے اپنی شکتیاں بڑھاتے ہیں اپنے ساتھی کی یہ بات سن کر میں بہت حیران رہ گیا تھا کیونکہ خود میں نے بھی سکن وکر کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ جیو یعنی کی سکن وکر نواجو کلچر کا ایک شیطانی جیو ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانی جیو روپ بدلنے میں ماہر ہوتا ہے اور ساتھی اس کے پاس کئی طرح کی جادوی شکتیاں بھی ہوتی ہیں خیر اس گھٹنا کے بعد میرے ساتھی رینجرز نے مجھ سے کہا کی اب تم کبھی بھی رات کو اکیلے پیٹرولنگ کرنے یا پارک کی نگرانی کرنے مت جانا اگر کبھی رات کو تمہیں پارک کے اندر جانا بھی ہو تو تم اپنے ساتھ کسی اور رینجر کو بھی جرور لے لینا میرے لیے یہ پوری گھٹنا بہت ہی عجیب تھی کیونکہ مجھے تو ہمیشہ سے سکن وکر کس سے کہانیوں کا حصہ لگتے تھے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کوئی جیو سچ میں ہوتا ہوگا اور کسی دن خود میرا آمنا سامنا بھی اس بھیانک جیو سے ہو جائے گا تو میرے ساتھ ہوئی یہ دوسری عجیب گھٹنا تھی اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ ہوئی ایک اور بہت ہی بھیانک گھٹنا اب جو گھٹنا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ میرے ساتھ سال 2001 میں ہوئی تھی اس سمیے بھی میں گرانڈ کینین نیشنل پارک میں پارک رینجر کی ہی جاب کر رہا تھا تو ہوا یہ تھا کہ سال 2001 کے سمیے ہمیں گرانڈ کینین نیشنل پارک میں کیمپنگ کرنے آئے لوگوں سے بہت سی شکایتیں مل رہی تھی کیمپنگ کرنے آئے لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ رات کو انہیں اپنے ٹینٹ کے پاس سے عجیب عجیب سی آوازیں سنائے دیتی ہیں ساتھی کیمپنگ کرنے آئے کچھ لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے رات کو اپنے ٹینٹ کے پاس ایک بہت بڑے اور عجیب سے بھیڑیے کو بھی دیکھا تھا کیمپنگ کرنے آئے لوگوں کی یہ باتیں سن کر مجھے اس اسکین واکر کی یاد آ گئی تھی جسے کئی سال پہلے میں نے جلتی ہوئی آگ کے چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا خیر کیمپنگ سپارٹ پر ہو رہی انہی گھٹناوں کی وجہ سے ہمارے پاس بہت ساری کمپلین کال ساتھی تھی جس وجہ سے ہمیں آدھی رات کو بھی کیمپنگ سپارٹ پر جانا پڑتا تھا لیکن جب بھی ہم اس جگہ پر پہنچتے تھے تب ہمیں وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا تھا لگاتی تھی اس کے بعد ہم لوگ دن میں کئی بار اس کیمپنگ سپارٹ کی پیٹرولنگ کرنے لگے ہم لوگ ایک دن میں چھ سے سات بار اس کیمپنگ سپارٹ پر اپنی کار سے نگرانی کرنے جاتے تھے ہم فورس رینجرز کو ہمارے دپارٹمنٹ کی طرف سے کار ملتی ہے اور ہم لوگ انہی کار سے جنگل کی نگرانی کرتے ہیں تو اسی طرح ایک بار رات کو نو بجے میں اور میرا ایک ساتھی رینجر اپنی کار سے اس کیمپنگ سپارٹ کو دیکھنے گئے تھے پھر جب ہم لوگ اس کیمپنگ سپارٹ کے پاس پہنچے تب یہ اچانک سے ہماری کار بند پڑ گئی کار میں چلا رہا تھا اور اس طرح اچانک کار کے بند پڑ جانے سے میں کافی حیران تھا میں سوچ رہا تھا کہ اچانک سے کار کو کیا ہو گیا جو یہ بند پڑ گئی میں بار بار کار کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کار تو جیسے سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی پھر تب ہی ہمیں اپنی کار کی بلکل سامنے سے کچھ آواز سنائی دی اس آواز کو سن کر میرے ساتھ والے رینجر نے اپنی ٹارچ نکال لی اور وہ ٹارچ جلا کر اس طرف دیکھنے لگا جس طرف سے ہمیں آواز آئی تھی پھر ٹارچ کی روشنی میں ہم دونوں نے کچھ ایسا بھیانک نجارہ دیکھا جسے ہم ساری جندگی نہیں بھول پائیں گے دراصل جب میرے ساتھی رینجر نے ٹارچ جلائی تب ٹارچ کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ہماری کار کے سامنے ایک بہت بڑا بھیڑیا کھڑا ہے اور سب سے بھیانک بات تو یہ تھی کہ وہ بھیڑیا چار پیروں پر نہیں بلکہ کسی انسان کی طرح دو پیروں پر کھڑا تھا اس بھیڑیا کی لمبائی کم سے کم آٹھ فٹ رہی ہوگی اور اس بھیڑیا کی آنکھیں بلکل لال تھیں وہ بھیڑیا ہماری کار سے صرف بیس یا پچیس فٹ دور رہا ہوگا اس بھیڑیا کو دیکھ کر ہم دونوں بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور ہم نے ترنت ہی اپنی اپنی پسٹل نکال کر اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی ہم نے اپنی کار کے سبھی دروازے اندر سے لاک کر لیے تھے اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کسی طرح وہ بھیڑیا یہاں سے چلا جائے اس بھیانک بھیڑیا کو دیکھ کر میں نے اپنے ساتھی رینجر سے کہا کہ یہ تو ویسا ہی عجیب بھیڑیا ہے جسے میں نے کچھ سال پہلے آگ کا چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا میری بات پر میرے ساتھی رینجر نے کہا کہ یہ کوئی بھیڑیا نہیں ہے بلکہ یہ ایک سکن واکر ہے اپنے ساتھی کی یہ بات سن کر میں بلکل حیران رہ گیا تھا پھر تب ہی وہ بھیڑیا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ہماری کار کے پاس آنے لگا وہ بھیڑیا دو پیروں پر ایسے چل رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی جانور نہیں بلکہ ایک انسان ہو وہ بھیڑیا دھیرے دھیرے ہمارے پاس آ رہا تھا اور میرا ساتھی رینجر لگاتار اس بھیڑیا کے اوپر ٹورچ جلا کر نظر رکھے ہوئے تھا پھر وہ بھیڑیا ہماری کار کے بلکل آ گیا آ گیا اب میں دوبارہ سے ڈرتے ہوئے کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن ہماری کار سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی پھر وہ بھیڑیا چلتے ہوئے ہماری کار کے آگے سے کار کے دروازے کے پاس آ گیا وہ بھیڑیا کار کے اس دروازے کے پاس آیا تھا جس طرف میرا ساتھی بیٹھا ہوا تھا ہم جانتے تھے کہ یہ بھیڑیا کبھی بھی کار کا شیشہ توڑ کر ہم پر حملہ کر سکتا ہے اور اسی لئے ہم دونوں کار کے اندر اپنی بندوقیں لے کر بلکل تیار بیٹھے تھے اس کے بعد اس بھیڑیا نے کچھ ایسا کیا جسے دیکھ کر ہم دونوں ڈر سے بلکل تہل گئے دراصل اس بھیڑیا نے ہمارے اوپر حملہ نہیں کیا بلکہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگا اس بھیڑیا کی وہ مسکان ایسی تھی جیسے وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہو کی اگر میں چاہوں تو ابھی تم دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہوں لیکن میں تمہیں بس چیتامنی دے کر چھوڑ رہا ہوں اس کے بعد وہ بھیڑیا چلتے ہوئے کار کی ڈرائیونگ سیٹ کے پاس آیا اور پھر وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگا اس بھیڑیا کی لا لاکھیں اور اس کی وہ بھیانک مسکان دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے سامنے شیطان کھڑا ہو اس بھیڑیا کو دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ میرے اوپر حملہ کر دے گا لیکن ایسا نہیں ہوا پھر اس کے بعد وہ بھیڑیا وہاں سے چلا گیا اس بھیڑیا کے وہاں سے جانے کے بعد میں نے پھر سے اپنی کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور بہت ہی حیرانی کی بات تھی کہ اب کی بار کار سٹارٹ بھی ہو گئی کار کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم لوگ وہاں سے نکل گئے پھر اپنے آفیس جا کر ہم نے اس گھٹنا کے بارے میں اپنے سینئرز کو بتایا تو ہماری بات سن کر ہمارے سینئر بہت گھبرا گئے پھر ہمارے سینئر نے ہم سبھی پارک رینجر سے کہا کی اب سے کوئی بھی رینجر اس کیمپنگ سپارٹ پر پیٹرولنگ کرنے نہیں جائے گا اس کے بعد ہمارے سینئر نے اس پوری گھٹنا کے بارے میں پولیس کو جانکاری دی پھر پولیس نے بھی دو ہفتوں تک گرانڈ کینین نیشنل پارک کے اس کیمپنگ سپارٹ پر انویسٹیگیشن کی اس انویسٹیگیشن میں اس انویسٹیگیشن میں پولیس کو وہاں پر کیا ملا اس بات کی ہمیں کوئی بھی جانکاری نہیں تھی اور نہ ہی بعد میں ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتایا گیا لیکن پھر دو ہفتوں کے بعد اس کیمپنگ سپارٹ کو لوگوں کے کیمپنگ کرنے کے لیے پھر سے کھول دیا گیا ساتھی ہم رینجرز کو بھی اس جگہ پیٹرولنگ کرنے کی پرمیشن دے دی گئی اس پوری گھٹنا کے بعد ہم نے پھر سے اس جگہ کی پیٹرولنگ کرنا اور اس جگہ کی دیکھ رکھ کرنا شروع کر دیا لیکن اس کے بعد وہ عجیب بھیڑیا یا کہیں کہ وہ اسکین واکر ہمیں کبھی بھی وہاں پر دوبارہ نہیں دکھا تو یہ تھی تین سچی بھینک گھٹنا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ویسے پارک رینجر کے اپنے کریئر کے دوران میرے ساتھ اور بھی کئی بہت ہی عجیب گھٹنا ہے ہو چکی ہیں پر ان کے بارے میں میں آپ کو کسی اور دن بتاؤں گا تو دوستو یہ تھی امریکہ کے ایک پارک رینجر کے ساتھ گھٹی کچھ ایسی بھینک گھٹنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اور اس ویڈیو میں بتائی گئی سبھی گھٹنا ہے آپ کو جرور پسند آئے ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریے گا اس کے علاوہ دوستو آپ کمنٹ کر کے مجھے یہ بھی بتائیے گا کیا میں جنگلوں کے بارے میں اور بھی کئی ہورر انسیڈنٹ آپ کے لئے لے کر آؤں یا نہیں ساتھی دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا کیونکہ اسی طرح کے اور بھی اچھے اچھے ہورر ویڈیو میرے چینل پر آنے والے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے شریع کرشنے